بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے تقوالے ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنالی آپ کو اس کے اندر سکت دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور فائنالی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسے ہم اس کو ایمپرومنٹ کریں آج آٹھ دل ہجہ چودہ سو بینیالیس ہجری ہے اٹھارہ جولائی دوہزار اکیس بروز اتوار سنڈے دوستو آپ سکن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کل جو ہے ان عرفہ کا دن ہے انیس تاریخ ہے اور اس کے بعد عید ہے منگل کے دن میں جس آپ لوگوں کو یاد دھیانی کرا دوں کہ کل کا دن بہت بڑا ہے ویسے یہ دس دن رمضان سے بھی زیادہ بڑے ہے اس کا ریٹ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ریٹوں سے بھی بڑا ریٹ ہے یعنی آپ کا سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا اللہ اگر پڑھنا راتوں کو جاگنا دن میں عبادت کرنا روزہ رکھنا معاف کرنا ایک دوسرے کے ساتھ صلاح رحمی کرنا صدقہ خیرات کرنا اچھے اس سے بات کرنا ایک دوسرے کو دن کی دعوت دینا سمجھنا سمجھانا یہ سب کا ریٹ یہ سب کا بہو بہت زیادہ لگاوا ہے آپ لوگ جتنی عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کرے اور ایک دوسرے کو معاف کرے یہ دس دنوں کے اندر غیبت حسد چوغلی لڑی جھگڑا دنگا فساد گالی گلوچ فتنہ حسد یہ سوپ چیزوں سے دور ہو جائے کیونکہ یہ خاص دن ہے اس کے اندر اپنے عامال کو آگ مت لگائے کیونکہ اس میں جو آپ اچھا کام کریں گے وہی آپ کو کل کے دن ضرور ملے گا تو جتنا ہو سکے یہ دس دنوں کو غریمت جانے اب دو دن بچے ہوئے ہے ضرور روزہ رہیے عبادت کیجئے ایک دوسرے کو معاف کیجئے اللہ ہماری عبادتوں کو خبول کرے ہماری مغفرت کرے ہماری بخشش کرے ہمارے خرضوں کو ادا کر دے بیماریاں کو جڑ سے ختم کر دے اور آپ اس میں حبادت دے سب کو ہدایت دے آمین دوستو جوادات کی طرف سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے ناؤ کنٹری نائن کنٹریز جو پرتبند لگایا ہے سعودی عرب نے جن کو جو ہے ڈائریکٹ نہیں آ سکتے جبکہ اگر ان کنٹریز کے والے اگر آنا چاہ رہیں جیسے انڈیا پاکستان ہے تو وہ پہلے ایسے کنٹریز میں جائے جہاں پہ کسی خصم کا پرتبند یا کسی خصم کی وارننگ نہیں لیا گئی گئی ہے اس کنٹریز میں گزارنے کے بعد ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں جو کنٹریز دیریکٹ سعودی عرب نہیں آ سکتے ان میں سرے فیرست انڈیا پاکستان انڈونیشیا ایجیپ ترکی ارجنٹینا بریزل سوٹ افریقہ اور لبنان ہیں یہ وہ نو کنٹریز ہیں جو سعودی عرب ڈیریکٹ نہیں آ سکتے اور یہ لوگ ان نو کنٹریز کے ذریعے بھی یہاں پہ نہیں آ سکتے اور نہ ایسی کنٹریز سے آ سکتے ہیں جس پہ سعودی عرب نے پہلے سے بیس ممالک شمار کیا ہے وہاں سے بھی نہیں آ سکتے یہ صرف اسی کنٹریز سے آ سکتے ہیں جہاں پہ سعودی عرب نے پرتبند نہیں لگایا یعنی وہ کنٹریز جس کے اوپر سعودی عرب نے کسی خصم کی وارننگ نہیں لگائی وہ کنٹری میں آدمی انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو وہاں پہ جائے پندرہ دن کورنٹائن رہے پھر وہاں سے سہودی عرب آئے اور یہاں پہ آنے کے بعد جو پی سی آر وغیر آئے وہ فارمالٹیز پوری کرے اور اگر دوس نہیں لگایا ہے تو پھر اس کو جو ہے آئیسولیشن لینا پڑے گا ہوتل کا خرچہ اٹھانا پڑے گا پھر پی سی آر دینا پڑے گا برحال یہ لیٹس اپ ڈیٹس ہے کل میں نے بھی آپ کو دیا تھا اور آج بھی میں آپ کو دیا واہ ہوں آپ لوگوں سے گجارش کرتا ہوں وہ کنٹری جہاں پہ پرتیبان نہیں لگا ہے وہ کنٹری جہاں پہ سعودی عرب نے کسی بھی خسم کی وارننگ نہیں لگائی ہے یہ آپ کو ایجنٹ حضرات سعودی ایم بیسی سے کنیک کرنے کے بعد ہی آپ کو بتا سکیں گے کیونکہ کس کنٹری کے اوپر پابندی لک رہی ہے اور اس کی کنٹری کو پابندی اٹھائی جا رہی ہے یہ سعودی ایم بیسی کے پاس ہوتا ہے اور صرف ایجنٹ حضرات ہی آپ کو معلوم کر کے دے سکتے ہیں آپ لوگ ان کے ذریعے ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں اگر آپ ڈیریک آئیں گے تو ہو سکتا غلطی شلطی ہو جائے اور دوسری خاص بات اکثر یہ دیکھا گیا ایسے کنٹری ایجنٹ حضرات چن رہے ہیں جہاں پہ ایک معنوں میں جو ہے لوگ آرام بھی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں یاد رہے وہاں پہ آپ پندرہ دن کا ایک قسم کا کورنٹائن کر رہے ہیں آپ سعودی عرب آنے کے لیے آپ کی یہ چیز نوٹ کی جا رہی ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہے سمندر ہے تو وہاں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں گھومنے پھرنے کا نہیں ایک جگہ رکھنے کا ہے رہنے کا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے تو سب کچھ صحیح تھا لیکن جب گھومنے پھرنے گئے تو پھر وہاں پہ وہ لوگ جو ہے بیمار پڑ گیا اور ان کو کورنٹائن واقع کورنٹائن دو تین مہینے کا رہنا پڑا کیونکہ ان لوگوں کو کورونا پازیٹی ہو گیا تھا ایسے کئی کیسے سدراباد اور انڈیا کے کئی لوگوں کے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس راشن پانی تو ہوتا نہیں ہے پیسے دینا پڑتا فائشٹا ہوتل کا کرایا ہوتا ہے اور پردیس میں کون کس کی مدد کرتا ہے لیکن پھر بھی کچھ اللہ والے لوگ تھے خدا طرح لوگ تھے ان لوگوں نے مدد کیا ہے ہر وقت ایسے لوگ دستیاب نہیں ہوتے تو آپ لوگوں سے گجارش کرتا ہوں جب آپ کو پیکنج ملا ہے کورنٹائن گزارنے کا یعنی اسی جگہ رہنا کہیں باہر گھومنا پھرنا نہیں تو اس کا جو ہے آپ مان مریادہ رکھتے ہوئے یہاں پہ آئے وہ آپ کے لئے اچھا رہے گا ورنہ آپ گھومیں گے پھریں گے بھائی یوروپ ہے یہ ہے وہ ہے کیونکہ ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی وہاں پہ گھومنے پھرنے کے بعد وہاں کے چیزوں کو برداشت کرے ظاہر بات ہے بھائی پردے سے تو آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ اپنے پیسے کا خیال کرے اور اپنے جب کا خیال کرے اور سونچ سمجھ کے آپ لوگاں جو ہے باہر نکلے اگر نہ نکلے تو آپ کے لئے ہی اچھا ہے تاکہ آپ بہضی عرب خیر آفے کے ساتھ پہن جائے تو بھائی آپ کا روزگاہ لگا رہے گا آپ کے لئے ہوئے اچھا رہے گا بس میری گجارش ہے پندر دن کیسے گزارنا ہے تو نماز پڑھے توبہ کرے استغفار کرے ایک دوسرے کے لئے دعا کرے دو 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 رکعہ نفل پڑے انشاءاللہ اس میں وقت آسانی سے بیچ جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نیک بندوں میں شمار کر لے بہرحال اللہ ہم سب کی مدد کرے سب کے لئے آسانیہ کرے سب کے بیمانہ ختم کرے دوستو امریکہ کے اندر سینس فریسس کو ایک شہر ہے جہاں پہ یہ خانون بنا ہے کہ کوئی بھی آدمی نو سو ڈالر یا اس کے نیچے کا کوئی بھی سامان کدھر سے بھی چھرا لے اس کو آزادی ہے اس کو پولیس ہاتھ نہیں لگائے گی میں تھوڑی دیر میں ویڈیو دکھاتا ہوں آپ دیکھئے کئی لوگاں ہیں کئی بڑے بڑے سپر اسٹور میں دا کے چھوڑا رہی اور کسی کے چہرے پر ماسک ہے تو کسی کے چہرے پر ماسک نہیں ہے اب مجھے پتا نہیں یوٹیوب کے طرف سے سٹرائک آتا نہیں آتا میرا تو کام ہے لوگوں کو پہلے بتا دوں alert کر دوں تاکہ لوگ کم سے کم احتیاط تو رکھے اس سے اچھا ہے بڑے سٹر میں جا کے فسنے سے اچھا ہے روڑ کے اوپر جو دکانے وہاں سے لے لے یا روڑ کے اوپر جو بندی ہے وہاں سے لے لے یا جو بیچارہ ترکاری بیجرہ وہاں سے لے لے کیونکہ اس طرح جا کے دکانوں میں فسنا یہ تو صحیح نہیں ہے ایک پولیس والا اس کے ان کے اوپر دیکھ سکتے کہ ایک پولیس والا روپ بھی رہا ہے اس کو مطلب ہاتھ سے بہت ہی پیار محبت سے لیکن اب وہاں پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ خانون ہی ایسا بن گیا ہے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ خانون کئی کا خانون ہے کیونکہ بیدین صاحب جو وہاں کے صدر ہے انہوں نے پولیس کو جو ملنے والے مرات ہے جو پیسے ان کو ملتے تھے وہ انہوں نے فنڈس کو بہت سارے فنڈس کو کٹ کر دیا ہے کیونکہ پہلے کے جو صدر تھے ٹرم صاحب انہوں نے جو ہے شاید پولیس والاں کو چھوٹ دے رکھی تھی تو پولیس والاں نے کئی لوگوں کو جو ہے پیر سے دبا کے کر کے مار دیا جس کے بعد جو ہے لوگوں نے جو ہے بہت پولیس کے خلاف ہلا گلا کیا بعد میں عدالت نے پولیس کو چھوڑ بھی دیا بہرحال وہ وہاں کا نظام ہے جو بھی ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں لیکن ابھی بیدین صاحب جو ہے یہ عام لوگوں کی پبلک ہے میں نے ٹرم صاحب اور بیدین صاحب کے وہ خط بتا جیا تھا کہ بیدین صاحب کی جو حکومت ہے وہ عام لوگوں کی حکومت ہے یعنی عام لوگوں کو وہ ہیلپ کرتے ہیں یعنی عام لوگوں کو ہیلپ کریں گے یہ ہم نہیں سوچے تھے نو سو ڈالار یا اس کے نیچے جو بھی رہنگا اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو پولیس ہاتھ نہیں لگائے گی اب یہ بہرحال سب پولیس والے دیکھ سکتے سارے لوگاں دیکھ سکتے کوئی کسی کو ان کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہے اور پولیس والوں کو بھی ہمت نہیں ہے دوستو میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں اسلام دھرم میں اگر کوئی بھی آدمی ایک ریال بھی چھوڑے گا ایک دانہ بھی چھوڑے گا تو وہ حشر کے دن وہ چیز اس کے ساتھ آئے گی اگر وہ سوئی چھوڑے گا تو سوئی بھی اس کے ساتھ آئے گی اونڈ چھوڑے گا تو اونڈ بھی اس کے ساتھ آئے گا اور کوئی آدمی کسی کی زمین ناحخ مار لے گا مطلب دھوکے سے جو ہے لے لے گا چاہے وہ ایک گز ہو جو بھی ہو اس کے لیے بڑی حلاکتیں ہیں اور اس کو وہاں پہ جو ہے حساب کتاب دینا ہے لوگ یہاں پہ جو ہے خبرستان اور شمچان گھاڑوں پہ خبزے کر لے رہے ہیں لوگوں کے زمینوں پہ خبزے کر لے رہے ہیں اور ایسا خبزہ کر لے رہے ہیں جیسے کہ ان کو دنیا میں ہی رہنا ہے ارے اکثر لوگ دیکھوا آپ کیسے کیسے دنیا میں سو سال تک جو ہے جو لوگوں کے ساتھ رحم کرم کرے تھے لوگوں کا جاہدہ دا ہڑپ کر لینا دھکا دینا یتیموں کا مال کھا لینا ظلم کرنا زہدتی کرنا اب ایسے لوگوں کا حال تو اللہ جانے وہاں پہ اللہ چاہے تو انہیں سزا دے سکتا ہے چاہے تو ماف کرے لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کے جو حقوق ہے وہ تو اللہ ماف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق جو ہے وہ جو ہے بندوں کو ہی ماف کرانا پڑے گا اندہیں بندوں سے ہی ماف کرانا پڑے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخر نبی آخر رسول ہے انہوں نے ہم کو بہت پہلے ہی بتا جا تھا جس کا مفہوم میننگ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہزاروں ٹن سوابوں لے کے آئیں گا پہاڑوں بارہ بر سواب لے کے آئے گا لیکن کسی کو دھکا دیا کسی کو جو ہے ظلم کیا کسی کا مزاہ خڑایا کسی کا دھپا مارا تو وہ لوگ آئیں گے اور وہ سب لے لے کے چھلے جائیں گے وہ نیکی کا پہاڑ جا کے گناہوں کے پہاڑ سے بدل جائے گا تو یہ آدمی کو مسکین کہا گیا ہے یعنی کروپتی آئے گا لیکن بھیکاری بن جائے گا یہ سب میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ریفرنس وغیرہ میں نہیں دے رہا ہوں لیکن اگر آپ کو چاہیے تو آپ خود اس کا سکالر سے پوچھ لے سکتے ہیں میرا سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو لوگ چھرا رہے ہیں کر رہے ہیں یہ صحیح ہے چاہے وہ اگر آپ خران لرنگ اکیڈمی امیت the closure of all schools madrasas and arabic tuitions due to covid-19 pandemic across the country here is a great opportunity for all the children students men women IT professionals lawyers engineers to learn and understand the quran and keen concepts of islam organized by hafiz khari mohmad raza fazil jamie nizamiya courses offered حفظ quran tajweed nurani khayda urdu language daily prayers and hadith basic beliefs and issues funeral prayer and weekly spiritual gatherings hurry up limited seats available on the basis of first come first serve for contact details curies and registration contact here for registration fill out the google forms or visit our website do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شرح پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹیک کرے چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنی چینل کے اوپر فری آف کاؤس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد لیکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری ترپر اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اپنے لیے بھی دعا کرے اللہ ہاں سب کو ہدا دے آپ ایسے محبت دے اور خران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین پر آپ اگر ڈاکٹر موین کے آہاں بھی جامہ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہنڈرٹ پسنٹ شیفہ دیں گا لکھ یہ جام سے گھبراتے بہت ہیں کٹ کریں گے گے گا ایسے لوگوں کیا بولنا چاہتے ہیں بلکل کچھ ڈرنے جیسا ہے ہاں تھوڑا بہت قربانی تو دینا پڑے گی پر ایسا کچھ نیمائی سکسی نہیں ہوتا ہے کچھ ابھی میری بہنیں اتنی در دیتی اللہ الحمدللہ میری ماں بھی اتنی در دیتی پر انہیں بنداز کریں دم بہت اچھا شیفہ ملا ان کو بہت اللہ اچھے سیاد من دے بہت اچھے شیفہ دیا ڈاکٹر لیڈیز کے لیے فیسلیٹیز اکر بہت نئے آمدللہ دونوں کے لیے اچھے فیسلیٹی ہے لیڈیز کے لیے لیڈیز کرتے ایسسٹن ہے سب باقاعدہ روم الگ ہے کوئی پرابلم نہیں کوئی دکت نہیں بس ہمارے گوائے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے برام پیشن اچھی ہوئے ملا بس بس